میرے نبی پاک نے فرمایا تیر کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا حضرت عبد الرحمن ابن عوب فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا اور آپ فرمایا کرتے تھے مدی اللہ کی عزت کی کا سمجھو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کا ہے حق اور سچ کا ہے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوئی صدقہ دینے سے مال ہے جی؟ کیا کرنے سے؟ یہ بات ہے نبی پاک صدقہ دینے سے پیسے اچھا بتایا نا کہ مجھے ہزار میں سے پانچ سو دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے ہزار دے دیا تو باقی کتنا بچا نہیں بھئی میرے معبو فرماتے ہیں تو اللہ کے رشتے میں ایک دے وہ تجھے سات سو گناہ کر کے واپس عطا فرمائے گا نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور فرمایا ماظرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی ماظرت کرنے سے عزت میں کمی اللہ اکبر ماظرت کرنے سے عزت میں کمی اور حد کر دی میرے حبیب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے آجزی کر اور تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا تو جھک جا اللہ کی رضا آجزی اختیار سادگی اختیار کا سادگی آجزی کر تجھے اللہ ایک دو باتیں اسمیرشاہ ایک معذرت کرگلتی ہو جائے اور دوزرا پہلے آجزی کی بات سنیں حضرت عمر بن عبدالعزیل بادشاہ تھے سوئے ہوئے تھے غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا میمان بھی آئے تھے غلام کی ڈیوٹی تیار وقت حضرت کے پاس رہنا اور سوئے ہوئے ہیں دیر ہو گئی غلام بھی جارا تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا حضرت چراغ روشن تھا کچھ لکھ رہے تھے میمان بیٹھا تھا خادم سو گیا اب چراغ نہ آئیستہ آئیستہ گل ہو گیا بج گیا حضرت اٹھے بڑے آدمی تھے چراغ صحیح کرنے میمان کہنے لے کہ حضور میں نہ کر دو میں نہ کر دو کہنے لگے نہیں تم میمان وہ میمان سے خدمت نہیں لی جاتی اس نے کہا غلام کو جگہیے فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نین سے بیدار کر دو خود گئے اس میں تیل دوبارہ ڈالا بتی ٹھیک کی جلائی واپس آگئے وہ میمان اب بادشاہ کا میمان بھی تو بادشاہی ہوگا کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں کیا لفظ ہے کیا حسن ہے اور دو جملوں میں کیا تأثیر ہے آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں جب میں گیا تھا تاب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں میرے اندر کوئی تبدیلی آئی میں وہی ہوں جو گیا تھا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا اور ابھی تین دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالِ ظاہری تو میں بیٹھا ہوا تھے دو تین بچیاں آگئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آکے بیٹھ کے رونے لگی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بچیوں روتی کیوں ہو تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں جب سے ہمارے اببہ کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی آپ روز آتے تھے بکریوں کا دوٹ ہوتے تھے ہم پی بھی لیتی تھی بیج کے گزارہ بھی کر لیتی اب آپ تو خلیفہ بن گئے کون آیا کرے گا حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے کون کا میں آیا کروں گا حضرت ابو بکر صدیق روزانہ روزانہ اچھتے اثر کے بعد اور جاتے خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے دودھ دھوتے ان کے گھر میں دیکھے آتے حضرت فاروق آدم جب بھی دیکھتے تو کہتے ہیں ابو بکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے رستہ بڑا مشکل کر رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑا آیا ہوں میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دو صوبے کے گورتر تھے سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا باسس ٹاپ میں کھڑے تھے جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے جہاں سواریاں پاندھی جاتی تھی آئیم اپنے زبان میں اسے باسس ٹاپ کہتے باہر کھڑے تھے کوئی مہمان آ گیا کسی کا اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں خستہ سی آلی ہے اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید مازم تو ملازم ہے کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ آپ قریب گئے کہنے لگے میرا سمان اٹھاؤ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا پھوٹا نہ لگ جائے آجزی اکتیار کرنا آجزی سر پہ لکھا ہوئے سمان حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب اس خادی اس آدمی کا میمان کا سر پہ سمان لکھا اور جا رہے جا رہے سنو اور گھوڑ کرو جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے میمان پریشان ہو کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے فرمانے لگے نہیں یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے اصل میرا نام وہی ہے جو تُو نے لے کے بکارا ہے اصل نام وہی ہے تُو نے کہا غلام ادھر آ آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یوہدی کا غلام تھا پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا رسول اللہ کا غلام ہو اور جب میں نبی پاک کا غلام ہو تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہو تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آجزی سے عزت ملتی ہے تکبر سے عزت وہ جو بندہ جھچکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے وہ عزت نہیں کرتا شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے بولے نا کونی نا دور لگتا چھیر کا کیا ہوتا ہے خوف اس کی عزت نہیں ہوتی تو تریندہ ہے تریندہوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے تو جو آدمی ڈھنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈھنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے یہ تیرا خوف ہے یہ عزت آجزی میں ہے ان کے ساری میں ہے اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں عزت کس چیز میں ہے بدلہ لینے میں عزت یہ حقائق ہے عزت بدلہ لینے جس نے ایک تھپڑتے جواب میں دو مارے وہ باعزت نہیں بلکہ مسلم امام محمد بن عمبل پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پہ کھڑے میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں ہم عزت والے من عزو عبادہ کا یا اللہ اے اللہ تُو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کاؤن ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا عزا قادرہ غافارہ جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو جو گھولی کے جواب کے اندر پندرہ گھولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے عزت والا ہے جو معاف کرے حضرت فخر جہاں دیل بھی بہت بڑے درویش تھے سلسلہ آلیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام اور اس صوفی کے آپ حالات پڑے تو رب کریم نے بڑا ہی نوازہ ہوا تھا دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آکے سامنے کھڑا ہوتا تھا نہ اسے بتانا نہیں پہتا